اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیبرافیہ سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی ایکزیمز کی تیاری جو ہے وہ اچھی اوری ہوگی سو بیٹے آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے دہم اردو کے اہم ترین مزامین کہ دوہزار تئیس کے اندر جو ہےنا وہ کون کون سے مزامین ہیں جن کے آنے کے چانسز جو ہےنا وہ بہت زیادہ ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھے گا اور کچھ میں اینڈ کے اوپر جا کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ نقاض بھی ڈسکس کروں گا جن کو سن کے آپ پیپر میں ایسے کے اندر مزمون کے اندر جو ہے وہ پندرہ میں سے پندرہ نمبر جو ہےنا وہ آسانی سے لے سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بیٹے سب سے پہلے جو مزمون ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے شاعر مشرق پر مزمون لکھیں ٹھیک ہے یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا قومی شاعر کون سا ہے مزمون لکھیں ٹھیک ہے یا ہمارے قومی شاعر کے اوپر مزمون لکھیں تو نائنٹی فائی پرسن چانس ہے آپ کا اس مزمون کے آنے کا اس کے بعد بیٹے نیکس جو مزمون ہے وہ ہے محنت کی برکات یا محنت کی عظمت یہ دونوں طرح سے پوچھ سکتا ہے نائنٹی پرسن چانس ہے آپ کا اس سال مزمون کے آنے کا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو میں علید علید نام بتا رہا ہوں اس سال جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس سال آپ کی بک سے علیدہ کر کے موضوع دیا جائے گا ٹھیک ہے ہوں گے وہی لیکن موضوع جو ہے نا وہ علیدہ ہوگا اس کے بعد نیکسٹ ہے جی قائد عظم محمد علی جناب یا اس کو وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ بانی پاکستان پر مضبون لکھیں ٹھیک ہے تو نائنٹی پائی پرسن چانس ہے آپ کو بتا لامہ محمد اقبال رحمت اللہ لائے اور قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ لائے ان دونوں میں سے جو ہے نا وہ ایک شخصیت کے اوپر لازمی طور پر مضبون جو ہے وہ آتا ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے جی والدان کے ساتھ خسن سلوک یا اس کو کچھ یوں بھی وہ کہہ سکتا ہے والدان کے حقوق پر مضبون لکھیں ٹھیک ہے ایٹی فائی پرسن چانس ہے اس کا دوہزار تیس کے اردو کے پیپر میں آنے کا اور نیکسٹ اس کے بعد ہے جی تندرستی ہزار نعمت ہے یا آپ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تندرستی کے فوائد ٹھیک ہے تو تندرستی کے ہزار جو ہے نا فوائد ہیں تو اس کے اوپر آپ مضبون لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نائنٹی پرسن چانس ہے اس کا اس سال جو ہے نا وہ پیپر میں آنے کا ٹھیک ہے جی اور دن نیکسٹ ہے جی یوں میں ازادی ایٹی پرسن چانس ہے وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کی یوں میں ازادی سے کیا مراد ہے پاکستان کی یوں میں ازادی کم منائی جاتی ہے اس طرح کہ وہ موضوع کو چینج کر کے بھی جو ہے نا آپ کو مضبون جو ہے وہ دے سکتا ہے ایٹی پرسن چانس ہے اس مضبون کی آنے کا اور نیکسٹ ہے جی اس کے بعد حب الوطنی مضبون لکھیں یا وہ آپ کو کہے گا کہ وطن کے ساتھ محبت پر مضبون لکھیں ایٹی پرسن جو ہے نا وہ چانس ہے اس سال اس مضبون کے آنے کا ٹھیک ہے جی اور نیکسٹ ہے جی تعلیم نسوہ تعلیم نسوہ مطلب عورتوں کی جو تعلیم ہوتی ہے تو عورتوں کی تعلیم کے اوپر مضبون جو ہے نا وہ آسکتا ہے نائنٹی پرسن چانس ہے یہ بار بار جو ہے نا وہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ مضبون ایسا مضبون ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ایک شخصیات والا اور ایک یہ والا ٹھیک ہے بار بار یہ جو ہے نا وہ ریپیٹ ہوتا ہے دین اس کے بعد ہے جی ایک دلچسپ سفر ٹھیک ہے یا آپ کو وہ یہ کہہ سکتا ہے ایک یادگار سفر ایسے سفر کے اوپر مضبون لکھیں جو کہ آپ کے لئے بہت دلچسپ سفر رہا ہو یا ایک ایسا جو ہے نا ایک ایسے سفر کی داستان لکھیں جس کے اندر آپ نے جو آپ کے لئے بہت زیادہ یادگار ہو ٹھیک ہے تو نائنٹی پرسنٹ چانس ہے اور یہ بھی تقریبا ہر سال ہی جو ہے نا وہ ریپیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے جی شہری اور دہاتی زندگی ٹھیک ہے شہری اور دہاتی زندگی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اور یا وہ صرف آپ سے یہ کہہ سکتا ہے شہری اور دہاتی زندگی پر مضبون لکھیں نائنٹی پرسنٹ چانس ہے جی اس بار اس مضبون کے آنے کا اور نیکسٹ ون ہے جی سائنس کے کرشمے یا سائنس کی کرامات ٹھیک ہے سائنس کی ہمیں کیا کیا سائنس نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں سائنس کی جو ہے نا وہ کرشمے کون کون سے ہیں سائنس کے موجزے کون کون سے ہیں سائنس کے فوائد لکھیں ٹھیک ہے یہ سارے اس میں جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اہم ترین مضبون ہے اور ایٹی پرسنٹ چانس جو ہے نا اس کا اس سال بھی ہے اب میں جو ویڈیو کو شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میں آپ سے کچھ نقالت جو ہے نہ وہ شیئر کروں گا کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا جن پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ بورڈ کے اندر 15 میں سے 15 جو ہے نہ مضبون کے اندر لے سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے کہ جو آپ کے مضبون کی لیند ہے وہ کم از کم 6 سے 7 صفات پر ہونی چاہیے آپ 6 سے 7 صفات پر مشتمل سے مراد یہاں پر اس میں اقوال زریعہ ایڈ ہو اس میں احادیث اگر مضبون ایسا ہے جس میں احادیث ایڈ کی جا سکتی ہیں قرآنی آیات ایڈ کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے بعد یہ جو اقوال زریعہ احادیث یہاں قرآنی آیات ہیں یہ آپ نے نیلے مارکر کے ساتھ لکھنی ہے اس میں آپ نے کالی شاہی کا کالی سیاہی کا استعمال نہیں کرنا بلیک انگ کا استعمال نہیں کرنا سو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو لائک کریں اور کمنٹ سیشن میں اس کو سمجھنے کے بعد دن ضرور کریں تو ملتے ہیں شاہر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ